بی اے پاس ایک بھارتیہ فلم ہے جو دو ہزار تیرہ میں ریلیج ہوئی تھی اس فلم کا کہانی سیکس اور بھاونات مکنیچتہ کے آس پاس کھومتی ہے یہ ایک ڈارک ڈراما ہے جس میں ایک یوہ پرش کی کہانی ہے جو اپنے جیون میں سنگھرش کر رہا ہے اور اپنے جیون کو صدھارنے کی کوشش کر رہا ہے اس فلم میں سیکس اور گہری بھاوناوں کو درشانے کے لیے بیوید طریقے سے پریوگ کیا گیا ہے فلم کے مکہ کلاکہ شیوہ جسے راجیش نارائنی نے نبھایا ہے کی کہانی وشیش روپ سے چرطر وکاس اور منوویہ گیانک پہلو کی درشتی سے دکھائی گئی ہے فلم میں شیوہ کا کردار ایک یوہ پرش کو دکھاتا ہے جو اپنے پریوار کی آرثک سہائتہ کے لیے اپنے بدلے گراہکوں کی دکان کی دیوار کے پیچھے اپنے آپ کو بیج دیتا ہے اس کے بعد اس کے جیون میں ایک ستری کے آگمن سے سبھی چیزیں بدل جاتی ہیں اور وہ اپنے نئے جیون کے ساتھ سنگھرش کرنا شروع کرتا ہے فلم کا نام بی اے پاس اس ویدیارتی پر آدھارت ہے جو اپنے بی اے پاس ہونے کے بعد بھی آرثک سمسیاؤں کا سامنا کر رہا ہے یہ فلم اپنی انوکھی کہانی، اتیجک نردیشن اور ابھینے کے لیے جانی جاتی ہے فلم میں شیوہ کے چرطر کو سمجھنے کے لیے اس کی بھاوناؤں، سنگھرشوں اور دوہکھوں کا دھیان دیا گیا ہے وہاں ایک یوہ پرش ہونے کے ناتے اپنے جیون کے سبھی پہلوں کو سنگھرش پون روپ سے انبھا کرتا ہے جیسے کی آرثک سنکت، ساماجک دباو اور بھاوناتمک استعتو کے سوال فلم کی کہانی اس کے وکاس اور سنگھرش کو دکھاتی ہے جو درشکوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور انہیں اس کی گہری پرتی بدھتا کا انبھا کراتا ہے فلم میں شیوہ کے کردار کو پراسنگکتا اور مانوتا کے معاملوں پر دھیان دینے والا ایک سندر طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس کی کہانی سے ہمیں ساماجک سمسیاؤں، ادھیکاروں کے مدوں اور آتم سمان کی مہتو پورنتا کا احساس ہوتا ہے فلم کے مادھیم سے درشک شیوہ کے جیون کے اس انکٹیبل سفر میں ساجہ داری کرتے ہیں جسے ہمیں جیون کی ہارڈشپس اور ان کا سامنا کرنے کے طریقے کے بارے میں سوچنے کا افسر ملتا ہے شیوہ کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جندگی میں سفلتہ پرابت کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پرستھتیوں کے ساتھ سمایوجد کرنا اور افسروں کو پہچاننے کی کشمتہ رکھنی چاہیے شیوہ کی کہانی ہمیں اتیجت کرتی ہے کہ ہمیں اپنے ادھیکاروں کی رکشہ کرنے کے لیے انہیں سنگھرشپون روپ سے لڑنا چاہیے اور خود کو سوطنترتہ کے لیے سمرپت کرنا چاہیے اس کے علاوہ فلم کی سموادوں اور ابھینے کی کمال کی گنوتہ بھی ہمیں اپنی گہری ارتھشاستری ستیکتہ کے ساتھ دلچسپ کہانی کے آواج کے روپ میں دکھائی دیتی ہے فلم میں اجگر کیے گئے ساماجک مدے اور مانوتہ کے ویبھین پہلوں کو سمجھانے کے لیے وشیش دھیان دیا گیا ہے شیوہ کی کردار کے مادہم سے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سماج میں گھٹیا عدالت کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور سماج میں نیائے کی گھدی کو سنشت کرنے کے لیے لڑنا چاہیے اس روپ میں بی اے پاس ایک گہری سوچ اور ساماجک سمبیدنشیلتہ کا پرتیق ہے جو ہمیں وچار کرنے اور اپنے آس پاس کے سماج کو سمجھنے کے لیے پریرد کرتی ہے فلم میں سماج کے ویبھین وکرتیوں کو پرستط کرنے کے ساتھ ساتھ شیوہ کے کردار کے مادہم سے یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ہر بیکتی کے پیچھے ایک گہری کہانی ہوتی ہے فلم دوارہ ساماجک اور مانوطاوادی سندیشوں کو سرکشت طریقے سے سمجھایا گیا ہے جو درشکوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور انہیں سماج میں بدلاو لانے کے لیے پریرد کرتا ہے فلم کے مادہم سے ہمیں سماج میں ویبھین چنوٹیوں اور سنگھرشوں کا سامنا کرنے کے لیے ساہس اور موسیقا بی اے پاس ایک بھارتیہ فلم ہے جو دو ہزار تیرہ میں ریلیج ہوئی تھی اس فلم کا کہانی سیکس اور بھاونات مکنیچتہ کے آسپاس کھومتی ہے یہ ایک ڈارک ڈراما ہے جس میں ایک یوہ پرش کی کہانی ہے جو اپنے جیون میں سنگھرش کر رہا ہے اور اپنے جیون کو صدھارنے کی کوشش کر رہا ہے اس فلم میں سیکس اور گہری بھاوناوں کو درشانے کے لیے بیوید طریقے سے پریوگ کیا گیا ہے فلم کے مکہ کلاکار شیوہ جسے راجیش نارائنی نے نبھایا ہے کی کہانی وشیش روپ سے چرطر وکاس اور منوویہ گیانک پہلو کی درشتی سے دکھائی گئی ہے فلم میں شیوہ کا کردار ایک یوہ پرش کو دکھاتا ہے جو اپنے پریوار کی آرثک سہائتہ کے لیے اپنے بدلے گراہکوں کی دکان کی دیوار کے پیچھے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اس کے بعد اس کے جیون میں ایک ستری کے آگمن سے سبھی چیزیں بدل جاتی ہیں اور وہ اپنے نئے جیون کے ساتھ سنگھرش کرنا شروع کرتا ہے فلم کا نام بی اے پاس اس ودیارتی پر آدھارت ہے جو اپنے بی اے پاس ہونے کے بعد بھی آرثک سمسیاؤں کا سامنا کر رہا ہے یہ فلم اپنی انوکھی کہانی، اتیجک نردیشن اور ابھینے کے لیے جانی جاتی ہے فلم میں شیوہ کے چریتر کو سمجھنے کے لیے اس کی بھاوناوں، سنگھرشوں اور دوہکھوں کا دھیان دیا گیا ہے وہاں ایک یوہ پرش ہونے کے ناتے اپنے جیون کے سبھی پہلوں کو سنگھرشپون روپ سے انبھاو کرتا ہے جیسے کی آرثک سنکت، ساماجک دباو اور بھاوناتمک استیتو کے سوال فلم کی کہانی اس کے وکاس اور سنگھرش کو دکھاتی ہے جو درشکوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور انہیں اس کی گہری پرتی بدھتا کا انبھاو کراتا ہے فلم میں شیوہ کے کردار کو پراسنگکتہ اور مانوتا کے معاملوں پر دھیان دینے والا ایک سندر طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس کی کہانی سے ہمیں ساماجک سمسیاؤں، ادھیکاروں کے مدوں اور آتم سمان کی مہتو پورنتہ کا احساس ہوتا ہے فلم کے مادھیم سے درشک شیوہ کے جیون کے اس انکٹیبل سفر میں ساجہ داری کرتے ہیں جسے ہمیں جیون کی ہارڈشپس اور ان کا سامنا کرنے کے طریقے کے بارے میں سوچنے کا افسر ملتا ہے شیوہ کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جندگی میں سفلتہ پرابت کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پرستھتیوں کے ساتھ سمایوجد کرنا اور افسروں کو پہچاننے کی کشمتہ رکھنی چاہیے شیوہ کی کہانی ہمیں اتیجت کرتی ہے کہ ہمیں اپنے ادھیکاروں کی رکشہ کرنے کے لیے انہیں سنگھرشپون روپ سے لڑنا چاہیے اور خود کو سوت انترتا کے لیے سمرپت کرنا چاہیے اس کے علاوہ فلم کی سموادوں اور ابھینے کی کمال کی گنوتہ بھی ہمیں اپنی گہری ارتھشاستری ستیکتہ کے ساتھ دلچسپ کہانی کے آواج کے روپ میں دکھائی دیتی ہے فلم میں اجگر کیے گئے ساماجک مدے اور مانوتہ کے ویبھین پہلوں کو سمجھانے کے لیے بشیش دھیان دیا گیا ہے شیوہ کی کردار کے مادہم سے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سماج میں گھٹیا عدالت کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور سماج میں نیائے کی گدی کو سنشت کرنے کے لیے لڑنا چاہیے اس روپ میں بی اے پاس ایک گہری سوچ اور ساماجک سمبیدنشیلتہ کا پرتیق ہے جو ہمیں وچار کرنے اور اپنے آس پاس کے سماج کو سمجھنے کے لیے پریرت کرتی ہے فلم میں سماج کے ویبھین وکرتیوں کو پرستت کرنے کے ساتھ شیوہ کے کردار کے مادھیم سے یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ہر بیکتی کے پیچھے ایک گہری کہانی ہوتی ہے فلم دوارہ ساماجک اور مانوتاوادی سندیشوں کو سرکشت طریقے سے سمجھایا گیا ہے جو درشکوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور انہیں سماج میں بدلاو لانے کے لیے پریرت کرتا ہے فلم کے مادھیم سے ہمیں سماج میں ویبھین چنوٹیوں اور سنگھرشوں کا سامنا کرنے کے لیے ساحس اور ساحس کی آوشکتہ کا بھی انبھاو ہوتا ہے شیوہ کے کردار کی کہانی سے ہمیں یہ بھی سکھنے کو ملتا ہے کہ جیون کے ہر روج کوئی نئی سیکھ ہوتی ہے اور ہر چنوٹی کا سامنا کرنا ہمیں مجبور بناتا ہے اس پرکار بی اے پاس ایک منورنجن نہیں بلکہ ایک سوچنے پریرت کرنے والی فلم ہے جو درشکوں کو جیون کے مہت وپون مدوں پر وچار کرنے کے لیے پروتساہت کرتی ہے شیوہ کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے انترنہت پراکرتک شمتاؤں کا سمان کرنا چاہیے اور اپنے سپنوں کی پراپتی کے لیے کڑی مہند کرنی چاہیے موسیقی